اگر آپ نے ہمارا پہلا اپیسوڈ نہیں دیکھا ہے تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے آئی پلس ٹی وی کے ایپ پر یا ہماری یوٹیوب چینل کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے آج کے اپیسوڈ میں چار موضوعات پر قرآن عمل کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور گناہ تو ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ رب العزت کی جو کتاب میرے اور آپ کے درمیان قرآنی شکل میں موجود ہے اس میں اس پانی سے زیادہ طاقت ہے جو ایک مردہ زمین کو زندہ کرتی ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے قرآن مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے جن لوگوں نے قرآن کو پڑھا اس پر عمل کیا اللہ تعالی نے ان کو دنیا اور آخرت میں بلندی عطا کی اور جن لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا اللہ تعالی نے ان کو زلیل کر دیا ان تمام باتوں کو جاننے کے باوجود آج مسلمان قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں جبکہ آپ کو پتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور ہر کوئی ہم سے دھور بھاگے گا تب یہی قرآن ہوگا جو اللہ کے پاس میری اور آپ کی سفارش کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِعًا لِي أَصْحَابِهِ کہ اس قرآن کو پڑھا کرو کیونکہ یہ قرآن کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس تمہاری سفارش کرے گا یاد رکھئے قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنا ضروری ہے چاہے جس بھی لینگویج میں آپ پڑھ سکتے ہو ناظرین ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت یاد رکھئے عمل انسانی زندگی میں روح کی حیثیت رکھتی ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایمان کے بعد بندوں سے جس چیز کا سب سے زیادہ مطالبہ کیا وہ عمل ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور یہ نیک عمل کیے ایسے لوگوں کے لئے جنت کے باغات ہے ناظرین اللہ رب العالمین نے عمل کرنے والوں کو اقل من اور عمل نہ کرنے والوں کو بے وقوف کہا ہے یاد رکھئے عمل جس چیز کی ہم دوسروں کو دعوت دیتے ہیں اس پر خود کا عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ناظرین ہمارے آج کے اس اپیسوڈ کا تیسرا موضوع ہے گناہ انسان بہت پریشان ہوتے ہیں وہ مختلف سوالات کرتے ہیں کہ گناہ کسے کہتے ہیں کیا کیا چیز کرنی چاہیے کیا کیا چیز نہیں کرنی چاہیے دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گناہ کی تعریف کی اور فرمایا مَا حَاکَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَتَّلِعَ عَلِيْهِ النَّاسِ کہ وہ چیز گناہ ہے ترے دل میں کھٹکا دے اور تو اس بات کو نہ پسند کرے کہ اس کے بارے میں لوگوں کو پتا چلے تو ناظرین انسان کے دل میں دستک ہو اور آدمی اس پر یہ سمجھے کہ اگر میں یہ کروں گا تو لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے کیا سمجھیں گے یہ ساری باتیں گناہ میں داخل ہے کہ یاد رکھئے گناہ وہ ہے جس کو قرآن اور حدیث نے غلط کہا ہو جس سے روکا ہو جس سے منع کیا ہو ناظرین گناہ سے بچنا ضروری ہے کیونکہ یہ انسان کے دل کو کالا کر دیتی ہے اگر انسان توبہ کر لیتا ہے تو وہ کالا رنگ میڑ جاتا ہے اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ کالا رنگ بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کا دل پورا کا پورا کالا ہو جاتا ہے اسی لئے گناہوں سے بچنا ضروری ہے آج کے اس اپیسوڈ کا ہمارا چہتا موضوع ہے اسماء حسنہ ناظرین بندہ اللہ رب العالمین کی جتنی معریفت حاصل کرتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے اس کے ناموں کے ذریعے سے اس کی صفات کے ذریعے سے بندے کے اندر اتنا اللہ کا خوف ڈر محبت رغبت یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہے جب تک بندہ اللہ رب العالمین کو نہیں پہچانے گا اس کا گناہوں سے بچنا مشکل ہے اس کا اچھائی کرنا مشکل ہے اس کا نیک کام کرنا مشکل ہے اس کا لوگوں کو بھلی بات بتانا مشکل ہے تو ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کے ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پہچانے اس کی صفات کو پہچانے اس کے افعال کو پہچانے تب جا کر کے اللہ کی خشیت پیدا ہوگی اور یاد رکھئے اللہ رب العالمین ایک ایسی ذات ہے دنیا کی ساری چیزیں جس سے انسان ڈرتا ہے دور بھاگتا ہے لیکن اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے کہ جتنا بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اتنا اس کے قریب جاتا ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کے اسماء حسنہ کو پہچانے ناظرین چند باتیں جو میں نے بہت ہی مختصر سے وقت میں آپ کے حملے رکھی ہے آپ سے ریکویسٹ ہیں کہ آپ اس کو لائک کریں اور اس کو شیئر کریں اور اس میں کمنڈ بھی کریں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ آپ کو اس پروگرام سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کئی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں موسیقی